دوستو بہت سی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے آج کی بھی ایک کہانی ایسی ہے کہ جب آپ کو سننے میں ملے گی تو شاید آپ کو یقین نہ آئے کیا آپ ایٹان پاتس کو جانتے ہیں؟ اس لڑکے کی تصویر ہر دودھ کے ڈبے پر پرنٹ ہوئی تھی اور تقریباً اٹھتیس سال بعد اس کے بارے میں حقیقت سامنے آئی ایٹان پاتس ایک چھ سال کا بچہ تھا جب وہ اچانک سے گم ہو گیا اس کی ماں نے اس کو قریبی سٹور پر کچھ خریدنے کے لیے بھیجا تھا شاید وہ گھر سے سٹور کے لیے نکلا تو صحیح مگر پھر کبھی گھر نہیں آیا اور کئی سالوں کے بعد سچائی سامنے آئی بہت سے پولیس والے اس کو جگہ جگہ تلاشتے رہے پورے نیو یارک میں کھل بلی مچ گئی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اس کی تصویر کو پورے ملک میں یعنی پورے امریکہ میں دکھایا گیا یہاں تک کہ بیس سال گزر گئے ایٹان کی فیملی کو لگا کہ وہ شاید اب زندہ نہیں ہے اور وہ ایٹان کے واپس لوٹنے کی امید چھوڑ چکے تھے یہ جانے بغیر کہ اصل میں حقیقت اور ان کے تمام سوالات کا جواب تو ان کے بلکل گھر کے ساتھ ہی موجود ہے فیملی والوں کو لگا کہ وہ مر چکا ہے مگر اس کی گمشدگی کا کیس بند نہیں ہوا پولیس اس کو یوں ہی تلاشتی رہی بہت سالوں بعد پولیس کو ایک ٹیلی فون کال آئی جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ ایٹان کے گم ہو جانے کا اصل مجرم کون ہے اور اصل مجرم تھا پیڈرو ہرنینڈز اور یہ شخص اسی سٹور کا مالک تھا جس سٹور پر ایٹان کی ماں نے اس کو بھیجا تھا یہ سال 1979 کا تھا اور نیو یارک کو سب لوگ سیف سٹی سمجھتے تھے ایٹان خود سے اکیلا سکول جانا چاہتا تھا تو اس کی ماں نے اس کو اس دن ایک ڈالر دیا اور سکول بھیج دیا یہ جانے بغیر کہ یہ ایک ڈالر اس کی زندگی کا آخری ایک ڈالر ہوگا یہ چھ سال کا بچہ سٹور گیا ایک ڈالر لے کر اور پیڈرو ہرنینڈز نے اس بچے کو کیڈنیپ کر لیا مگر سٹور والے کو اندر ہی اندر برا محسوس ہونے لگا بلکہ یہ دنیا کا وہ واحد اکیلا وہ بچہ ہے جس کی تصفیر دودھ کے ڈبے پر پیڈزے کے باکسز پر اور پوسٹرز پر چھاپی گئی تھی پورے امریکہ میں کیس کی انویسٹیگیشن کی گئی لیکن ایٹان کا کوئی سراغ نہ ملا مگر ایٹان تو پاس والے سٹور سے ہی کبھی نکلا ہی نہیں تھا ایٹان کی کیڈنیپ کا صرف ایک ہی ویٹنس تھا جس کا نام تھا ہوزے لوپیز اور ہوزے ہرنینڈس کا برادر انلہ تھا جسی نے پولیس کو بتایا کہ ایٹان کو دراصل ہرنینڈس نے ہی کٹنیپ کیا ہوزے کا کہنا تھا کہ ایٹان کو جب ہرنینڈس نے کٹنیپ کیا تو وہ سٹور میں اکیلا تھا اور اس نے ایٹان کو گردن سے دبوچا اور اس کی گردن کو دبایا اتنا کہ ایٹان کی سانس بند ہو گئی اور وہ مر گیا اور اس کے بعد ایٹان کی لاش کو ایک بیگ میں ڈال کر لاش کو پھینک دیا ہرنینڈس کو اس جرم کی سدا پچیس سال دی گئی تھی ایٹان جس دن لا پتہ ہوا تھا اس دن اس کی زندگی کا دراصل آخری دن تھا یہ افسوس کی بات ہے کہ ایٹان کا سراخ پولیس کو نہیں ملا مگر اس کی کڈنیپنگ کے بعد بہت سے اور بچوں کی پکچرز بھی دودھ کے ڈبوں پر پرنٹ کی گئیں اور ان پکچرز کی وجہ سے بہت سے بچے دوبارہ ملنے لگے اور اس طرح بہت سی فیملیز کو ان کے کھوئے ہوئے بچے واپس مل گئے دنیا میں کوئی بھی شہر بلکل سیف نہیں ہوتا آپ بھی اپنے اردگرد تمام لوگوں کا اور تمام بچوں کا خیال کیجئے اگر آپ کو ایٹان کی کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نکے بان